چیف جسٹس اور پاکستان کے سکوارڈ میں شامل گاری کو حادثہ شیخ پورا کے قریب موٹر وے پر گاری کا اجانب ٹائر پھٹنے سے حادثہ پیش آیا ڈرائیور سمیت سات اہلکار زخمی ایک شدید دخمی اہلکار جنرل اسپتال منتقل چیف جسٹس اور پاکستان نیا ساکم نصار اور آئی جی پنزاب کی جنرل اسپتال آمر دخمی اہلکار اسور کی آیادت اسپتال انتظامیوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم پولس کا لاہور کو کرائم فری بنانے کا خواب ادھورہ ہی رہ گیا افسران کی ناکامی کھل کر سامنے آ گئی دس ماہ کے دوران شہری تین سو ہنتر گاڑیوں اور ہزاروں مرسائکلوں سے محروم ہو گئے چوری سکوارڈ بھی ملزمان کا پتا نہ چلا سکا شہباز شریف کے خلاف ثبوت نہ ہوتے تو عدالت ریمان نہ دیتی ہر ایشو کی کڑی چھپن کمپنیز کے سکینڈل سے جا ملتی ہے میٹرو اورنج لائن ٹرین بی بی کرپشن ہوئی ساف پانی کیس میں بلا کر آشیانہ کیس میں پکڑ لیا گیا محس سیاسی بیانات ہیں شہباز شریف کے خلاف کیس بہت مضبوط ہے ریفرنس بھی تیار ہے سلمان شہباز ایک بار مبہم سی معلومات دے کر بیرون ملک چلے گئے عبداللیم خان کے خلاف تحقیقات کی جا رہی ہیں عدالتی تحفظ ختم ہونے پر پیرا گان کیس میں خواجہ ساد رفیق بھی گرفتار ہوں گے ڈی جی نیب شہزاد سلیم کی انکر پرسن کامران خان کے پروگرام میں گفتگو عامدن سے زائد اساسا جات کے اس نیب ان ایکشن حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو آج بلا لیا حمزہ شہباز لاہور میں سلمان لندن میں نیب نے دو نومبر کو دونوں بھائیوں کو طلب کیا تھا سلمان شہباز لندن چلے گئے حمزہ شہباز پیشی نہ ہوئے نیب خود صفائیاں دے رہا ہے نیب ترجمان نے پی ٹی آئے والوں کی جائدات کی نشاندہی کی نیب کالا قانون اور نیازی صاحب کا بغل بچہ ہے نیب قانون کو ختم نہ کر کے ہم نے بڑی غلطی کی عمران خان نے جتنی یوٹن لیے قوم کبھی معاف نہیں کرے گی ہیلیکاپٹر پر سیس پارٹوں کا حساب دیں حمزہ شہباز کی میڈیا سے گفتگو شہباز شریف کا پروڈکشن آرڈر ختم دس نومبر کو اعتصاب عدالت پیش کیا جائے گا شہباز شریف کو آج پی آئے کی فلائٹ سے لاہور لائے جائے گا نیب کی بڑی کارڈروائی رائل پانکے چیف ایزیکٹیو اور حسنین کنسٹرکشن کمپنی کا مالک رمضان شیخ گرفتار پشابر سے ڈیرہ اسماعیل خان تک سڑک کی تعمیر میں ناکس مٹیریل کے استعمال کا الزام نیب نے رمضان شیخ کی پشابر منطقلی کے لیے دو روزہ رہداری ریمان حاصل کر لیا کھایا پیا کچھ نہیں گلاس توڑا بارہ آنے عوامی نمائندے خزانے پر ہی بوجھ بننے لگے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر گلائے پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی کہانی پہلے روز ہی ختم شور شرابے اور گرمہ گرمی کے بعد اجلاس غیر معینا مدت تک ملتوی لیگی ارکان کی بازوں پر سیاہ پٹیاں بان کر شرکت پنجاب اسمبلی کا ایک روزہ اجلاس غریب عوام کو ایک کروڑ روپے میں پڑا فیاض الحسن سوہان کا ایوان کے اندر اور باہر کھڑا کاشیانہ سکیم ملتان میٹرو چھپن کمپنیاں تعلیمی ادارے ہر طرف کرپشن ہی کرپشن ہے ساری دنیا کہتی ہے گلی گلی چور ہے سارا ٹبر چور ہے ککڑی مافیا چپ چپیتا مافیا مفرور مافیا نون لیگ کے جتنے بھی مافیاز ہیں میدان میں آ جائیں صوبائی وزیر اطلاعات کے اپوزیشن پر وار بولے رانہ مشہود کی ڈیل کرنے والی ویڈیو کس نے نہیں دیکھی تقریبات میں جالی ایوارڈ دیتے کرونوں کے لفافے اور چیک لیتے رہے ککڑی کے فرنٹ مین نے اربوں روپے کھائے فیاض الحسن سوہان با مقابلہ رانہ مشہود نیب پی ٹی آئی کا اتحادی بن کر نون لیگ کے خلاف کارروائیاں کر رہا ہے شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مرضی کا اعتصاب نہیں ہونے دیں گے نیب نے پرویز اللہی علیم خان اور جہانگیر ترین کو کیوں نہیں پکڑا رانہ مشہود کا جوابی وار بولے شہباز شریف نے یتیموں پر ہاتھ رکھا مفتد ویات ملتی تھی قید کر کے کیا کر لیا سینٹ الیکشن سیاسی جوٹ وڑو روش پر امیدوار ووٹ مانگنے اسمبلی پہنچ گئے لگی امیدوار سائرہ افضل تار سعود مجید کی عراقین سے ملاقات ہیں پی ٹی آئی والوں سے بھی ووٹ لینے کا دعویٰ تحریک انصاف کے امیدوار ولید اقبال اور سیمی ایزدی کی سپیکر سے چیمبر میں ملاقات سینٹ اکنہ خوابات پر تبادلہ خیال میڈیا سے گفتگو میں بولے نون لیگ عراقین سے بھی حمایت کی اپیل ہے جنوبی پنجاب کے ارکان کے حوالے سے بے بنیاد افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں پی آئی سی میں دو سو بستروں پر مشتمل نیا ایمرجنسی بلوک تیار وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار نے ایمرجنسی بلوک کا افتتح کر دیا بولے چپن کمپنیز سکینڈل کا جائزہ لے رہے ہیں پنجاب میں ویوروکریسی کے تبادلے میرٹ پر کیے جا رہے ہیں پچھلی حکومت کے جو منصوبے بہتر ہوئے انہیں بند نہیں کریں گے ائر ایمبولینس کی سہولت پر بھی غور کر رہے ہیں پاک فوج کا ملک کی حفاظت کے لیے بڑا کردار ہے توڑ پوڑ کرنے والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں جلاؤ گھراؤ اور ریاست سے ٹکراؤ ہمارا منشور نہیں تحریک سرات مستقیمت کے سربراہ اشرف آسف جلالی کی پریس کانفرنس توڑ پوڑ میں ملوویس آناسر کی شنافت ظاہر کرنے کا مطالبہ احتجاز اور دھرنوں کے دوران توڑ پھوڑ پولیس کے شہر بھر میں تین سو مقامات پر چھاپے چوراسی افراد گرفتار گیارہ مقدمات میں سو سے زائد افراد نامزد سینکڑوں نامعلوم افراد کے خلاب مقدمات درج سیف سیٹی آثورٹی کے کیمروں کی مدد سے ملزمان تک پہنچ رہے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب پولیس میں بائیس سٹینو گرافرز کی غیر قانونی بھرتی کا معاملہ جالی بھرتیاں کیسے ہوئیں حکام نے پتا چلا لیا کرپشن ثابت اسسسٹنٹ ڈائریکٹر حسن خان اور اسسسٹنٹ محمد کمال نوکری سے برطرف دونوں اہلکاروں کو نیاب کی ریپورٹ کے بعد نوکری سے برخواست کیا گیا چھے سٹینو گرافر گرفتار سولہ تحال مفروض پولیس کا ہے کام مدد اپنے آپ کی پولیس اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانے کے لیے پھر متحرک معذور خاتون سے مبینہ زیادتی کے کیس میں نامعلوم اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج تین اہلکاروں نے مون مارکیٹ سے اغوا کیا پندرہ روز تک زیادتی کا نشانہ بنایا پھر اکبر چوک پھینک کر فرار ہو گئے معذور خاتون نے تھانہ اقبال تاؤن میں درخواست دی تھی انتہا ہو گئی بے ہی سی کی پولیس نے دو ملزم ایک ہی ہتھکڑی میں جکڑ دیے ہتھکڑی کی گریف سے چودہ سالہ ملزم ابو بکر زخمی ملزم درد کے مارے چیختہ رہا شیر جوانوں کو رحم نہ آیا گسیڑتے ہوئے ملزم کو عدالت پہنچا کر ہی دم لیا لاہور نیوز کی خبر پر ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ایس بی ہیڈکوارٹر سے تحقیقاتی ریپورٹ طلب کر لی شہریوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کی بھی سوشل میڈیا پر انٹری خاتون کے ساتھ پولیس اہلکار کی ویڈیو وائرل وردی میں اداکاری ڈی آئی جی آپریشنز کا نوٹس ریپورٹ طلب شہر کا سی سی پی او کون ہوگا نیا معاملہ سامنے آگیا آئی جی پنزاب امدلزاویس سلیمی کی طرف سے سی سی پی او کے لیے ایک اور نیا نام سامنے آگیا آئی جی کی طرف سے اسحاب جہانگیر کا نام بطور سی سی پی او تجویز کر دیا گیا مشن کلین داہور میانی صاحب کی بارہ مرلے آرازی باگزار کرانے کے لیے بہاول شیر روڈ پر آپریشن کرین لوڈر ایکسیویٹر سے دکانے اور گھر مصمار ستر مزدور سو ہتھاروں اور پچاس بیلچوں کی مدد سے دیواروں کو مصمار کر دیا گیا بجلی اور گیس کے کنیکشن منخطہ احمد موبائل لدکی ہیڈریسر مدینہ ڈرائی کلینز کریشی جنرل سٹور مصمار اوپن ڈور پالیسی پر سختی سے عمل درامت کیا جائے عام آدمی کو سرکاری دفاتر میں عزت و احترام ملنا چاہیے چیف سیکرٹری کا حکم یوسف نصیم خوکر کی زیر صدارت ایڈمنیسٹریٹر سیکرٹریز کمیٹی کا اقلاس تمام محکمی سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے ترجیحات تہہ کریں بجلی چوروں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رکھیں چیف سیکرٹری کی ہدایت کچھا جیل روڈ فلائی اوور کی تعمیر کا معاملہ منصوبہ مکمل ہو گیا مگر دس کروڑ کی بینگ گارنٹی تاحال لڈی اے کے قبضے میں لڈی اے نے دو سال بعد بھی کانٹریکٹر کی اے کو نیا مراسلہ لکھ دیا سابق حکومت کے شہانہ انداز بے ذابطگیوں کا ایک اور سکینڈل سواب دیدی اختیارات کے استعمال میں انتہائی بے نیازی کا انداز قومی اسمبلی کے آٹھ حلقوں میں بغیر منظوری کے ترقیاتی کام کروائے گئے خزانے کو چار عرب روپے کا ٹھیکا ٹیپا کی دستاویزات میں انکشاف تین عرب نینار میں کروڑ تیرہ لاکھ بائیس ہزار روپے کا ریوائز بجر تیار کر لیا گیا لاہور نیوز حقائق منظر عام پر لے آیا سیٹیں کم مقابلہ سخت نیجی میڈیکل کالیجز میں داخلے کے لیے تین ہزار پانچ سو پچاس سیٹوں پر تیرہ ہزار تین سو انتالیس درخواستیں محصول سرکاری میڈیکل کالیجز کی تین ہزار شہ سو اکیس سیٹوں پر نو ہزار نو سو پچیس درخواستیں جمع نیجی میڈیکل کالیجز کا اسی فیصر سرکاری کا میرٹ نو اسی فیصر سے بھی تجاوز کرنے کا امکان کسٹمز انٹی سمگلنگ کی بڑی کارروائی ہال روڈ گودام میں چھاپا سمگل کیے گئے دو ہزار ڈیجیٹل سیٹلائٹ ریسیور قبضے میں لے لیے پکڑے گئے سابان کی قیمت ایک کروڑ روپے سے زائد ہے کسٹمز ہو کام فوڈ آثورٹی کی بڑی کارروائی شہری پھپندی زدہ اچار کھانی سے بچ گئے کالا خطائی روڈ پر جازم اچار پروڈکشن یونٹ پر چھاپا ساٹھ ہزار کلو ناکس اچار برامد یونٹ سیل، گلے سڑے اور پھپندی لگے پھلوں اور سبزیوں سے اچار تیار کیا جاتا تھا فوڈ آثورٹی رائیوینڈ میں عالمی تبلیغی اجتماع کے دوسرے مرحلے کا آغاز سیکیورٹی کے صفت انتظامات فرزندان اسلام کی جوک در جوک آمد اتوار کی صبح بعد نواز فجر اختتامی دعا کرائی جائے گی آسمہ کو چھوتے جائے ہم ہر گھڑی کو جیتے جائے ہم ہر آڑ سے لڑتے رہے ہر بار اور ہم بڑھتے رہے قومی کھیل ہاکی کے فروغ کے لیے فنکار برادری میدان میں آگئی گلوکار علی زفر، وارثبیگ، ملکو اور نرمل روئے کا ہاکی سٹیڈیم میں تربیتی کیمپ کا دورہ علی زفر اور وارثبیگ کا حکومت سے کھلاریوں کے معارض کی مسائل حل کرنے کا مطالبہ گلوکار علی زفر نے قومی ہاکی کھلاریوں کی حوصلہ افضائی کے لیے نغمہ بھی گایا اور مصور پاکستان شائر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک سو اکتالیس ماہ یوم فیدائش آج شہر بر میں تقریبات منعقد ہوں گی تقریبات میں علامہ اقبال کو ان کی قومی خدمات پر پرپور خراج عقیدت پیش کیا جائے گا موسیقی